اسلام علیکم سٹوڈینز کلاس سیونت چپٹر نمبر ون اکسرسائز ہے ون پوائنٹو بیٹے ون پوائنٹو سے پہلے والے جتنی بھی اگزامپلز ہیں وہ ساری کے ساری کیسٹن سے ریلیٹیڈ ہوں گی تو وہ آپ ساتھ ساتھ کرتے جاؤ گے تو میں نے آپ کو آج اکسرسائز سٹارٹ کروانی ہے اکسرسائز نمبر ون آپ اس کا دیکھیں اس کا فائنڈ دا یونین اوپ دا فالنگ سیٹس آپ کو دو سیٹ دیے جائیں گے یا دو سے زائد سیٹس دیے جائیں گے آپ نے ان کا یونین فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا کیسٹن نمبر ون پارٹ نمبر ون دیکھیں اس کی سٹیٹمنٹ آپ کو یہ دی ہوئی ہے کہ A is equal to A ہے B is equal to A ہے then find a یونین بی یہ والی بات سیٹس میں نہیں لکھی ہوئی آپ نے خود سے جو ہے یہ ٹھیک ہے سیجسٹ کرنا ہے کہ ہم نے یونین بی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو A کی ویلیو آپ کو یہ دی ہوئی ہے یہاں یونین ہے تو یونین لگا لیں B کی ویلیو آپ کو یہ دی ہوئی ہے یونین کا مطلب ہوتا ہے ترتیب کے ساتھ تمام ارکان کو لکھ دینا جو دونوں سیٹوں میں مجود ہوں ان دونوں سیٹوں میں جو جو elements مجود ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ ہم نے لکھ دینا ہے 1,2,3,4,5 but کوئی element repeat آرہا ہے repeat ہو رہا ہے but آپ نے اسے repeat نہیں کرنا ہے آپ نے اسے singly لکھنا ہے جیسے threes میں بھی ہے threes میں بھی آپ نے one time اس کو لکھنا ہے ٹھیک ہے تو two time آرہا ہے تو آپ نے اسے one time لکھنا ہے یہ جو ہے بیٹے A یونین بھی آپ نے A question اس کا کر لیا اب اسی طرح کے جو ہے part number two ہے three ہے یہ آپ نے خود کرنے ٹھیک ہے ایک S اور T والا ہوگا ایک X اور Y والا ہوگا یہ آپ نے خود جو ہے اسے طریقے سے کرنے اس کا part number four اب دیکھیں C کی value آپ کو دی ہوئی ہے یہ والی D کی value آپ کو دی ہوئی ہے یہ والی اور E کی value آپ کو یہ دی ہوئی ہے اس نے کا find کریں C یونین بی یونین ای ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے بریکی ٹرم کو find out کرنا ہوتا ہے یہ بریکی ٹرم ہے ہمارے پاس تو بریکی ٹرم میں C یونین D ہے سب سے پہلے C کی value ہمیں پتہ ہے کہ یہ دی ہوئی ہے یہاں یونین ہے تو یونین لگا دیں تو D کی value آپ کو یہ دی ہوئی ہے یونین کا مطلب ہوتا ہے ترتیب کے ساتھ تمام elements کو لکھ دینا تو A E I O U ہم نے ترتیب کے ساتھ ان تمام elements کو لکھ دیا اب پوری کی پوری side کو آپ solve کرو گے بریکی ٹرم کا answer یہ آیا تھا یہاں یونین ہے تو یونین لگا دیں E E کی value ہمیں E U دی ہوئی ہے یونین کا مطلب ہوتا ترتیب کے ساتھ ان تمام elements کو لکھ دینا تو یہ ہم نے ان تمام elements کو A E I O U ان کو ترتیب کے ساتھ لکھ دیا اس کا بیٹے part number جو ہے ایک تو آپ نے second کرنے ایک آپ نے third کرنے ایک آپ نے fifth کرنے جو part number fifth ہے وہ جو ہے part number four سے related ہے اور جو part number two اور third ہے second اور third ہے یہ first سے related ہے ٹھیک ہے تو ان کو آپ نے بیٹے خود کرنے اچھے طریقے سے ان کی practice کیجئے گا اگر کوئی بھی question آپ سے نہ ہو تو آپ کا workshop group جو ہے بیٹے بنا ہوا ہے وہاں آپ جو ہے مجھے بتا دیجئے گا میں آپ کو پھر سے جو ہے وہ کوئی question اس کا کروا دوں گا ٹھیک ہے یہ پانچ question ہیں جو آپ نے اپنے homework میں کرنے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے بیٹے practice کرنے ہیں بیٹے چاہیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقی